ملکم ہے آپ کاریان ادھران کے چینل پر امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج ہم شروع کرتے ہیں برین مسالہ بنانے کا طریقہ یعنی کہ مغز بنانے کا طریقہ میں اس طریقے سے بناتی ہوں بنا رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی شیئر کروں آپ اس طریقے سے بنایں بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ بکرے کے دو مغز ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے مغز اس کو میں تھنڈا یخ پانی ڈال کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اسے کور کر دوں گی دس منٹ بعد میں ملتی ہوں یہ میں نے تھنڈے پانی میں بھگویا ہوا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں میں دکھاؤں گی آپ کو ساپ کروں گی آپ کے سامنے یہ دو ادر ٹیمارٹر ہیں جس کو میں نے رفلی کار لیا ہے یہ دو پیاز ہیں جن کو میں نے موٹا چوب کر لیا ہے دو پیاز اور چوب کروں گی یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ہے ڈیڑھ ٹی سپون ڈیڑھ ٹی سپون دھنیا ہے پیسا ہوا آپ وہ موٹا کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون بھر کے نمک اور یہ تھوڑا سا دردرہ کٹا ہوا گرم سالہ ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کے سورخ ملچے ہیں اور یہ ڈیڑھ ٹیبل سپون ادرک اور لسن موٹا کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس میں اور ہری مرچے بھی میں چھوپ کر لوں یہ آٹھ چھدہ سدھد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی پیاس چھوپ کر لوں یہ میں چھاپ کر لوں گی تھوڑی سی بس میں پھر یہ مغس جو ہے یہ ساپ کر دکھاتی ہو یہ دیکھیں ہم نے اس کو دس منٹ پہلے تھنڈے پانی میں بھی گو دیا تھا یخ برف کے تھنڈے پانی میں اب ہم اس کی یہ جو ہیں یہ دیکھیں یہ سارا نکل جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں کتنی آسانی سے نکل رہا ہے مغس چاہے بڑا ہو یا چھوٹا آپ یہی طریقہ فالو کریں تو آسانی سے ساف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں پھر آپ کو تورسہ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری جو یہ باریک باریک بینے ہیں ریڈ کلر کی یہ ساری نکل آئیں گی کئی لوگ اس کو گرم پانی میں بھی بوائل کر کے پھر اتارتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں زیادہ محنت ہے یہ دیکھیں کیسا نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا نکلے گا میں ابھی ساف کرتی ہوں پھر آپ کو آپ کو دکھاتی ہوں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں شکو کرتے ہیں مغس مسالہ بنانے کی ریسپی یہ دیکھیں میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے فرائی پین میں اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے بس باقی مسالے میں بھی جائے گی بس یہ بوائل آئے تو ہم اس میں چار یا پانچ منٹ مغس کو بوائل کریں گے پھر ہم نکال لیں گے لہذا پانی اُبل رہا ہے میں اس میں مغس ڈال دوں گی چلیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے کتنا زبردست اس کو میں نکال کے ارادہ کر دوں گی پانی سے اور اپنا مسالہ بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے کرائی میں آدھی پیالی گی ڈال کر گرم کھڑنے رکھ لیا ہے اب اس میں یہ چاپ پیان چال دوں گی پیاس کام یا زیادہ اپنے مرجی سے ڈال سکتے ہیں یہ صرف دو مغس تھے تو میں نے مسالہ پڑھانے کے لیے پوڑی پیاس زیادہ لیا ہے یہ کل چار پیازیں ہی جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ جو پیاز ہیں یہ تھوڑی نرم ہو گئی ہے تو میں اب اس میں ڈال دوں گی اور لسن اگر جو میں نے پھوسکے رکھا تھا وہ ڈال دیں گی اس پہیں ڈائرہا ہمارے دیں گے پھر یہ میں ڈال دیں گی دو منٹ بھیون کر پھر میں اپنے مسالے ڈال دیں گی یہ دیکھیں نمک پھلتی اور کھٹا ہوا گرم سالہ یہ ڈال دیں گی دھنیا پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا یہ مرچ ہے آپ پیسے ہوگا دیں گے علاوہ کھٹا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اب میں تمارٹر ڈال کر عام طریقے سے مسالہ بھول دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرتے ہیں اپنا مسالہ کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بھول دھنیا پیسا ہوا اب میں اس میں لغز ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بھی ساکھ کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی مرچیں ڈال دیں گے مرچیں اور ادرک اس کو ہلا لیں گے تھوڑا سا ہلا گے سے کور کر کے رکھ لیں گے تھوڑی دیر چار منٹ اس میں 8 دس تھوڑی سی یہ کالی مرچے ہیں کونٹ کر وہ بھی میں نے ڈال دی چلیں جیے اپنا ہرا دھنیا اور عبت ڈالتے ہیں تو یہ پھر تیار ہے ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اب میں ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے اب یہ تھوڑا سا درف ہم ڈال دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں بہت مزے کا بنا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا ہم اس میں اوپر بھی تھوڑا سا ہرا دھنیا اور یہ ادرک ڈال جاتے ہیں چلیں یہ ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس پر اسی بھی میں اور کہ اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں موسیقی